بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویورز انید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے آج ہم پاکستان سٹڈی کے حوالے سے جو ایمپورٹنٹ کوئیسٹن بنتے ہیں وہ کرنے جا رہے ہیں جو سی ایس ایس پی ایم ایس پی پی ایس ای ای ایف پی ایس ای حوالے سے جو پیپر آپ کے آتے ہیں ان کے لئے بڑے ہی ایمپورٹنٹ ہیں اگر ابھی تک آپ نے میرے چینل کو سسکرائب نہیں کیا تو سسکرائب کرنے اور بیل آئیکن کے بٹن کو ضرور دبا دیں تاکہ ہر نئی آنے والی جو ویڈیو ہے وہ آپ تک پہنچتی رہے شروع کرتے ہیں جی پہلے پیسٹن سے آج کیوڈی میں ہم انشاءاللہ 30 سے 40 جو ایم سی کیوز ہیں وہ کریں گے جو ہمارے ایمپورٹنٹ ہیں اور نیکس پارٹ میں ہم مزید آگے چلیں گے پاکستان انیس سو سنتالیس میں قیام پذیر ہوا اور انیس سو چپن میں اس کا پہلا آئین بنائے گیا پہلے یہ جو ریزولیشن تھا اس کی مطابق چلتا رہا جی یہ تھا جی اوبجیکٹیو ریزولیشن اوبجیکٹیو ریزولیشن کے ہر یہی پہلے چلتا رہا پاکستان بننے کے بعد محمد علی بھوگرہ پرزینٹڈ بھوگرہ فارمولا اس کو کانسٹیٹوشنل فارمولا بھی کہتی ہیں آپ نے یاد رکھنا ہے یہ 1953 میں پیش کیا گیا تھا قیقہ میں سابقا میں ساتھ آئیی کانسٹیٹوشن اپاکستان واعتنے پر پیش کیتیونہ میں سےانف ہے پاکستان بھوگرہ ح bert FT یاد رکھت ہوں میں من會یانے پر چہ چھپن کا ہی نایا تو اوزیر اعظم تھے what official name was given to pakistan in 1956 constitution islamic republic of pakistan what age prescribed for president in 1956 constitution یہ جی 40 years in respect of region what terms was set for president and prime minister in 1956 constitution he must be a muslim only president p.m. not be muslim may be non-muslim prime minister non-muslim بھی ہو سکتا تھا لیکن جو مسلم ضرور ہوگا what was the official language degraded in 1956 constitution یہ جی both a and b urdu اور bengali کو who abrogated 1956 constitution یہ جی اسکندر میرزا نے جو ہے وہ کیا تھا جی when the first constitution was abrogated and marshal law was proclaimed october 1958 when the yub khan enforced new constitution پاکستان یہ جی 8th june 1962 پاکستان کا موجودہ آئین 1973 تین دفعہ پاکستان میں جو ہے وہ آئین بنائے گیا جی انسو چھپان، انسو باسٹھ اور انسو تیہتھر 17 ہے جی which kind of system of government was introduced by the 1962 constitution یہ ہے جی presidential when the constitution of 1962 was abrogated یہ ہے جی 2nd march 1969 exact date یہ ہے جی 25 march who abrogated 1962 constitution and became cmla تو یہ جناب ہے جنرل یایا خان اور when mr jabu to launch a new constitution in the country یہ جی 4th august 1973 بڑے important question ہے آپ نے بڑے تحمل اور توجہ سے کرنے ہے جی which kind of system of government was introduced in 1973 constitution یہ جی پارلی منٹری اور 21 mcq جی who elect the presidential according to the 1973 constitution یہ جی national assembly senate اور prevention assembly یہ تینوں جو ہے وہ president کا انتخاب کریں گے جی according to the 1963 constitution that elect prime minister یہ جی national assembly in constitution of 1973 what age is specified for a person to contest for the election to national assembly یہ جی 25 year in constitution 1973 what number of seats in senate یہ ہے جی 104 seats اور sorry یہ 100 seats تھی بعد میں جی ہوا 04 کی گئے تھی جی according to the 1973 constitution what is the term of the office of president یہ جی 5 years article 52 to be of the constitution 1973 is about power of president to resolve direction assemblies میں پاور کی گئی بعد میں amendment کر کے سوہ ختم کیا گیا تھا جی نواز شیف کے دور میں how many articles were there in the constitution of 1956 یہ جی 24 articles how many articles were there in 1972 constitution یہ جی 250 اور how many articles are there in 1973 constitution یہ ہیں جی 280 articles اور آج کا جو آخری ہمارا question ہے جی in constitution 1973 who were declared non-muslim قادیانیز کو جو ہے وہ non-muslim declare کیا گیا تھا جی انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں نئے نالج نئے انفارمیشن کے ساتھ آپ سے ملقات ہوتی ہے اب تک کے لیے جاوچہ ہوں گا اللہ حافظ موسیقی موسیقی